انڈین ائر فورس نے اب فائنلی تیجز فائٹر جیٹ کو پوری طرح ایکسیپٹ کر لیا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں جو ڈیسیجن انڈین ائر فورس نے لیے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انڈین ائر فورس کو اب یہ فائٹر جیٹ پوری طرح پسند ہے اور وہ اس فائٹر جیٹ کو اپنی ائر فورس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں انڈین ائر فورس نے حال ہی میں اپنے میک ٹونٹی وان اور میک ٹونٹی سیونڈ فائٹر جیٹ کو فیز آؤٹ کیا ہے اور اب انہیں ایک نئے ایک رافٹ کی ضرورت ہے جو کہ اس ایک رافٹ کی کمی کو پورا کر سکی اس لیے وہ تیجز فائٹر جیٹ کو خرید رہے ہیں اس سے پہلے بہت ساری خبریں بھی آتی تھیں اور ایسا انڈین ائر فورس کے بہیوئر سے بھی لگتا تھا کہ انڈین ائر فورس ایک دومیسٹکلی میڈ تیجز فائٹر جیٹ سے خوش نہیں ہے اور وہ فورن فائٹر جیٹ کو زیادہ فیور کرتے ہیں ایسا لگنا بھی سبحاوک تھا کیونکہ انڈین ائر فورس دوارہ کچھ ایسے ڈیزیجنز اور کچھ ایسے باتیں بھی کہیں گئی تھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تیجز فائٹر جیٹ اتنا کیویول فائٹر جیٹ نہیں ہے اور وہ ایک فورن میڈ فائٹر جیٹ کو زیادہ فیور کرتے ہیں جب تیجز مارک وان فائٹر جیٹ انڈین ائر فورس کو آفر کیا گیا تب انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کیویولٹی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور اس لئے انہوں نے ایک تیجز مارک وان اے ایک رافٹ کو بنانے کا آرڈر دیا جس میں ان کی امید کے مطابق زیادہ ایمپرویمنٹس ہوں جب تیجز مارک وان اے کرافٹ بنانا شروع کیا گیا تب انڈین ائر فورس کی ریکوائرمنٹس الگ تھیں اور جب وہ اے کرافٹ بن رہا تھا تب ہی انڈین ائر فورس نے بیج میں ہی اپنی ریکوائرمنٹس کو چینج کر دیا لیکن وہ اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ انڈین ائر فورس کے تیجز مارک وان اے کرافٹ کو بننے میں بہت زیادہ سمیں لگ گیا اور جب وہ ڈیویرپ ہو رہا تھا تب ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ امپرویمنٹ آ گئی اور اسی سمیں میں انڈین ائر فورس کی ریکوائرمنٹس کا بدلنا بھی سبھاوی کی تھا لیکن اب انڈین ائر فورس کا کہنا ہے کہ انہیں یہ اے کرافٹ بلکل پسند ہے اور انڈین ائر فورس کے چیف نے بھی اس اے کرافٹ کو پوری طرح سپورٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس باقی دمیسٹک فائٹر پروگرامز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے انڈین ائر فورس تیجز مارک ٹو پروگرام اور ایم سی اے پروگرام کو بھی پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے انڈین ائر فورس چیف نے بہت بار کہا ہے کہ وہ اپنے انڈین ائر فورس فائٹر پروگرام کو پوری طرح سپورٹ کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈین ائر فورس کو انڈین ائر فورس فائٹر جیٹس ہی ملیں حال ہی میں انڈین ائر فورس نے 83 تیجس مارک ون ایف فائٹر جیٹس کا آرڈر دیا ہے جس سے اب تیجس فائٹر جیٹ کے لیے امیدیں بڑھ گئی ہیں تیجس فائٹر جیٹ میں زیادہ ایمپرویمنٹس کی گئی ہیں انڈین ائر فورس کے مطابق ایمپرویمنٹس کی گئی ہیں تیجس کے اس اڈوانس ورجن میں اے ٹو اے ریفیلنگ کیویبیلٹی ہے یہ ڈربی اور پائیتن مسائل سسٹمز کو بھی کری کر سکتا ہے اور اس میں ای ایس ایڈار بھی لگا ہوا ہے اس میں ایک الیٹرونیکلی وارفر ایرے سسٹم بھی لگا ہوا ہے اور یہ سمارٹ وامز بھی کری کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی تیجس فائٹر جیٹ دیش میں ہی بنی آسترہ مارک ون مسائل کو بھی کری کرے گا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی ای ایم ریم مسائل سے بھی جیدہ بہتر ہے اس کے ساتھ یہ فائٹر جیٹ برموز نیکس جنریشنل مسائل کو بھی کری کر پائے گا جس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ پتائی جا رہی ہے اس مسائل سے تیجس فائٹر جیٹ کی کیویبیٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ہی تیجس فائٹر جیٹ انڈین ایئر فورس کیریہ ڈیویلپ کی جا رہی ایویکس ڈسٹرائنگ مسائل کو بھی کری کرے گا جو کی ایک لانگ رینج مسائل ہے جو کی بڑے ای کرافٹ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کی جائے گی تیجس فائٹر جیٹ کو انڈین ایر فورس جیدہ طور پر انٹرسیپٹر رول میں ہی استعمال کرے گی جانے کی اس ایک کرافٹ کو دشمن کے ایک کرافٹ جو کی انڈین ایر سپیس میں انٹر ہو جائیں گے انہیں تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ اس فائٹر جیٹ کو جلدی سے جلدی اڑایا جا سکے اور یہ دشمن کے ایک کرافٹ کو تباہ کر دے یہ ایک کرافٹ کاؤس ایفیکٹیو اور مینٹنس پینڈلی بھی بن گیا ہے تیجس فائٹر جیٹ کا جو گیریٹ مارک وان اے ایک کرافٹ انڈین ایر فورس کو ملنے والا ہے اس میں مینٹنی بیلٹی کو بھی بہت زیادہ امپروڈ کیا گیا ہے جانے کی اب اس کی مینٹنس پر انڈین ایر فورس کو زیادہ ٹائم اور پیسہ کھچ نہیں کرنا پڑے گا اور اس میں مینٹنی بیلٹی بہت زیادہ ہوگی انڈین ایر فورس کے بہت سارے پہلے اے کرافٹ ہیں جن میں مینٹنی بیلٹی کی پرابلم تھی لیکن انڈین ایر فورس کے اس فائٹر جیٹ کے انڈین ایر روٹس ہونے کے کارن اس کی مینٹنی بیلٹی میں زیادہ پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ یہ ایک کرافٹ دیش میں ہی بنا ہے تو اس کے سپیر پارٹس کے سپورٹ اور اس کا مینٹنی بیلٹی سپورٹ بھی دیش میں ہی مل جائے گا اور اس کے لیے ہمیں کسی اور دیش کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تیجس مارک وان اے فائٹر جیٹ اب کاسٹ افیکٹنگ بھی ہو گیا ہے تیجس مارک وان اے فائٹر جیٹ کی جو پہلے ڈیل ایچ ایل مانگ رہی تھی وہ پچاس ہزار ٹوڑ کی ڈیل تھی لیکن اب اس ڈیل کو کم کر کر تھٹی ایٹ تھاؤزن کروڑ کے قریب لائے گیا ہے جس کے ساتھ یہ ڈیل ایک کاسٹ افیکٹیو ڈیل بن گئی ہے اس کے ساتھ ہی آل سی تیجس انڈین ایر فورس کی بیک بون بننے مالا ہے انڈین ایر فورس کو تقریبت تین سو فائٹر جیٹ کی ضرورت ہے اب 130 کے قریب تیجس فائٹر جیٹ آ جانے کے بعد اب باقی کے اے کرافٹ کی کمی تیجس مارک ٹو اے کرافٹ رافیر فائٹر جیٹ اور اے ایم سی فائٹر جیٹ پوری کریں گے تیجس مارک وان فائٹر جیٹ کو بہت ساری فارن ایگزیبیشنز اور دیس کے ڈیفینس ایکسپورس میں بھی ڈسپلی کیا گیا ہے انڈین ایر فورس اور ایچ ایل اس فائٹر جیٹ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے اس فائٹر جیٹ کو ایکسپورٹ کے لیے بھی آفر کیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہیں دبن بنا کریں